نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب کرام اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں جگانگت اور اتحاد پیدا فرمائے اور اصری فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے آج کی یہ کانفرنس ختم نبوت کے حوالے سے بلائی گئی ہے اس کے میزبان آستان برکت و رحمت گورلہ شریف کے مشایخ اور سعادات ہیں یہ کانفرنس ایک آواز ہے ایک تحریک ہے اور ایک دستک ہے جو ہر سال مسلمانوں کو شعور کی دولت دے کر جاتی ہے میں ارز کروں کہ ختم نبوت کا معاملہ نہ خانہ زاد ہے اور نہ ذہن زاد ہے یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے سورہ احضاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت انسانیت کا سرمایہ ہے اس میں انسانی رہنمائی کے پختہ اصول بیان کیے گئے ہیں اسی تعریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا اور ارشاد ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں اس دعوت یا اس تحریک یا اس عقیدے کی عراشنیا قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں جہاں تک اس عقیدے کے تسلیم اور ایمان کا تعلق ہے اس کے لئے مسلمانوں کے اوپر اروج و زبال کی تاریخ آتی رہی لیکن ہر دور میں یہ عقیدہ مسلمانوں کے ہاں مستحکم اور مضبوط رہا اس لطلے میں جو کوششیں ہوئیں کسی عقیدے کی بنا پر میں نہیں کہتا میں ایک حقیقت ناظرین کے سامنے لا رہا ہوں کہ جتنی پرپور کوششیں اور جتنی مضبوط کوششیں اور جتنی سمروار کوششیں حضرت عالی گولوی علی رحمہ و رزوان نے کی ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی عقیدہ کے لئے بنیادی اور زوردار کام کی وجہ سے حضرت عالی گولوی رحمت اللہ علیہ کو صدی کا مجدد تسلیم کیا گیا ہے دعوے سے صرف مجدد نہیں بنتے جتک کہ عملی دلیل اور عملی کام جولانگاہ میں موجود نہ ہو حضرت عالی کی کوششیں اس سلطلہ میں مسلمانوں کے تمام طبقات میں تسلیم کی گئی ہیں اور اسی کام کے حوالے سے انہیں مجدد تسلیم کیا گیا ہے میں اپنے مختصر پیغام میں اس تحریک کی تین جہتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا ایک تو ختم نبوت کے عقیدہ کے لئے تشہیر کا کام ہے تاکہ عالمی سوسائٹی میں جو لوگ اس عقیدہ سے ناواقف ہیں وہ واقف ہوں اور وہ علم کی روشنی میں آئیں اور یہی کوششیں ہمیں تحریص اور ترغیب دلاتی ہیں کہ وہ لوگ جو منفی ہیں اور وقت کے سامری ہیں اور مسلمانوں کے سادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بٹکانا چاہتے ہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کی کوششوں کے خلاف مسلمانوں کو ذین اور دل سے شعوراً تیار کرنا بھی اس تحریک کا تقاضہ ہے جس طرح آسلانہ علیہ گولہ شریف میں اس سلسلہ میں کوششیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کی تمام روحانی آماجگاہوں خانگاہوں اور محراب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس عقیدہ کی تبلیغ کو اپنے لئے روحانی مندل بنانے کی کوشش کریں جو تحریک ختم نبوت کا دوسرا تقاضہ ہے اثری جہالتوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ابھی پورے انسانی حلقوں کے میں رسالت کا پیغام بھی نہیں پہنچا بٹکتی اور گمراہ انسانیت پیاسی ہے اور انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ مذہب اسلام کس کتاب پر لوگوں کی توجہ کو فوکس کرتا ہے اور تہذیب نفس اور صفائے نفس کے لئے کیا نسخہ کیمیا تجویز کرتا ہے ختم نبوت کی تحریک دراصل اس اخلاص کی حرکت اور حیات ہے جس کے تحت لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہے نہ آئے گا انہیں خلوص کے ساتھ دامان رسالت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی چاہئے اور پورے خلوص کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے جلسے تہوار نہیں ہیں جنہیں صرف سال بھر میں ایک کات دفعہ منا لیا جائے یہ ایک کوشش ایک عقیدے ایک تحریک ایک دستک کی حیثیت رکھنے ہیں ہر نوع مولود دنیا میں آنے والے کی ضرورت ہے کہ اس کو نبوت کا مفہوم بھی سمجھا جائے اور ختم نبوت کا مفہوم بھی سمجھا جائے اسے رسالت کا پیغام بھی دیا جائے اور ختم رسالت کا مفہوم بھی سمجھا جائے بلا شبہ مسلمانوں کی کوششیں اس سلسلہ میں قابل قدر ہیں جنہوں نے رسالت اور نبوت کی فضیلتوں پر گفتگو کی ہے لیکن ختم نبوت کی تحریک کا یہ بھی تقاضی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی نظام ہے دنیا میں صرف راشنی کا ایک ہی منبع اور مستر ہے جس سے ہم مستفید ہو کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الاخرہ کے اصول کی کوشش کر سکتے ہیں ناظرین اسی ختم نبوت کی تحریک کی تیسری جہد یہ ہے کہ دنیا کی نبس پر ہاتھ رکھ کے ہم سمجھیں کہاں کہاں اسلام کے پرچم کو سر نگون کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہاں کہاں روشنیوں کے خلاف ظلمتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کس جگہ زمین پر پسلنیں بنائی جا رہی ہیں جہاں سے مسلمان پسل کر کے جان رحمت اور جان رسالت سے دور ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں انسانیت رقابت اور دشمنی میں ہمارے نہیں آئے گی بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنا مسیحہ سمجھیں لگ جائے گی اور اپنا محسن تصور کرنے لگ جائیں گے گوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کی ختم نبوت کا عقیدہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی آویزش نہیں ہے اور کسی مجادلے کا ستی عنوان نہیں ہے ختم نبوت تمام انسانوں اور انسانی قافلوں کی ضرورت ہے یہ ضرورت کا احساس عام اور ارزان کرنے کی ضرورت ہے جناب بڑی محسن ناشناسی ہوگی کہ اگر ہم گوڑلہ شریف کے تحریکی کام کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے آستان رحمت گوڑلہ شریف میں سمجھتا ہوں رحمتوں اور برکتوں کی آماج گاہ ہے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تھوڑی سی کوشش جس وقت بار آور ہونے لگتی ہے تو دائی بھول جاتے ہیں کہ اس دین کا ایک سا سنجیدگی اور متانت بھی ہے اور دین کے وقار کو قائم رکھ کر دین کی سربلندی کے لئے کوشش کرنا ہے میں بلا مبالغہ عرض کرنے لگا ہوں خصوصاً خصوصاً جب آستان آلیہ گوللہ شریف کے مشایخ بزرگ تشریف فرما ہیں اور یہ احساس اور ادراک رکھتے ہیں کہ اسلام کے لئے کس طرح کوشش کی جا سکتی ہے میں ان کے سامنے باوقار انداز میں اس بات کا اضار کروں گا کہ حضرت عالی پیر میر علی شاہ صاحب گولوی مجدد دین و ملت آپ نے ان لوگوں کی مخالفت کی ان لوگوں سے مناظرے کیے ان لوگوں کے ستی شعور کو راشنی دینے کی کوشش کی جو منکر ختم نبوت تھے لیکن آپ نے دین کی سنجیدگی مطانت اور وقار کو قائم رکھا آپ نے اپنی زبان کو کبھی آلودہ نہ ہونے دیا میری اس بات پر گوا حضرت آلہ گولوی رحمت اللہ کی کتابیں ہیں ان کے خطبات ہیں ان کی وہ تحریری ہیں جو آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں جب بھی جہاں بھی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ 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 کی ختم نبوت پر بات کرے گا یا کلام کرے گا وہ حضرت آلہ گولوی سے بینیاد نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت تعالی وہ معلم ہیں وہ استاد ہیں وہ پیشوا ہیں وہ رہبر ہیں وہ رہنما ہیں جو ایک باقاعدہ اکیڈمی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دینا چاہوں گا آئیے آستان گولا شریف کے گمبت کو روشنیوں کا مستر سمجھتے ہوئے ہم پوری کائنات کو روحانی اہمیت کے اس عام عقیدہ کو پھیلانے کی کوشش کرنے کی دعوت دیں اور جس وقت ہم سب کی سمد گمبت خضرہ منینا تو نور کی طرف ہو جائے گی ہمارے دنیوی اور خوری تمام مسائر حل ہو جائیں اللہ تعالی آستان رحمت کی برکتوں کو صدا سلامت رکھے وآخر دعوانہ عن الحمد للہ رب العالمين